سلام علیکم ویلکم ڈیو نو سبکرائی بارز ویلکم ڈو رانہ شیف انٹرنیشنل اور آج آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ مٹن کور میں کیسے بنا جاتا ہے اور اس طریقے سے یہ دیکھیں بڑے پتیلے کے اندر یہ گوشت کو بند کر کے رکھ دیئے کہ اوپر کوئلے یہ دیکھیں اب تھوڑا سا یہ بن گیا ہے تو اب اس کے اندر جو ہے یہ گیو یہ ٹماتر پیاز یہ چیزیں آپ ڈالنی پڑیں گی یہ دیکھیں یہ جو کٹی کر کے رکھیں گی ہیں تو اب اس کے اندر یہ دیکھیں یہ گارنش کی چیزیں رکھویں یہ بنا کر کہ یہ ریسٹورنٹ سٹائل میں ہے کہ ریسٹورنٹوں میں فوڈ کیسے تیار ہوتا ہے اس لئے میں نے یہ بلوک کا کام یہاں پہ کیا اور یہ دیکھیں لائیمن سلائس کر رہی ہے اس طریقے سے بوٹی کو چیک کیا جا رہا ہے کہ یہ ڈال گئی ہے اب یہ بلکل جو ہے یہ بلکل بوائل ہو چکا ہوا ہے سٹیم جیسے ہوتا ہے اس کے اندر بند کر کے رکھا تھا اب اس کے اندر میں یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کے اندر جو دہی ڈال دیا ہے اب اس میں دہی ڈالنے کی ضرورت تھی دہی ڈال دی ہے اب دہی ڈالنے کے بعد اس کے اندر گھی بھی ڈالنا پڑے گا یہاں سے اب اس کے اندر آئی ڈالڈا گھی ڈالا جائے گا یہ دیکھیں یہ ایک پلیٹ ڈالڈا گھی گی بڑی جو پلیٹ دوسری پلیٹ ڈینر پلیٹ سے ڈالا ہوا ہے اور یہ دیکھیں یہ اس طرح ڈائی پلیٹ سے گھی ڈال دیا گیا ہے اور یہ دیکھیں اس طریقے سے پھر اس کو اب اسے حالاتے جائیں گے تو دیکھیں ماشاءاللہ شکل اس کی کتنی پیاری خوبصور بن گئی اور اس طرح تقسیم کر رہے ہیں یہ دیکھیں پلیٹ اس طرح ڈیشوں میں لگایا جائے رہا اور کتنا خوبصورت پیارا لگ رہا ہے تو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے چینل کو ضرور سبکرائب کرنا تھا کہ میری آنے والی نیکسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہا ہے اور اس طرح اوپر گارنش کرتے جانے گارنش میں دنیا جنجر ادرک یہ چیزوں ان سے کرتے ہیں تو اس سے یہ خوبصورت لاک رہی ہے ڈیش اوپر سے یہ دیکھیں ایسے ماشاءاللہ تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے ضرور سبکرائب کریں تا کہ میری آنے والی ویڈیو پہنچتی رہے تھانکس فار بچک مائی ویڈیو پلیس سبسکرائب مائی چینل اللہ حافظ